ناد جگر حلا گئی اجنساریاں بی بیاں وسدیاں ہن اے راہوچ تھی بیوا گئی اندیاں چھے اولاداں رلمویاں اسے آست وقت نبھا گئی مطا اتھ کوئی پرچاوچا میڈیسین لاہورچ آگئی درود پڑو محمد والے محمد نظر مومنی نظرات جس طرح کہ کل بھی اعلان کیتا آئی کہ ٹھیک پونے ایک وجہ روزانہ زاکر حبیب رضا کوڑے کرم شاک پڑھ دینے تو اس طرح آج دی مجلس ازاوی ٹھیک پونے ایک وجہ ہوزے بے ممبر ہوں نعرہ تکبیل نعرہ رسالت نعرہ حیدری حسینیت یزیدیت دشمنان اہل بیت تلانت برائے خشنودی قائم آل محمد بلند تر صلوات موسن یہ چاند اس لیے بھی عزیز ہے ہم کو تنہا یہی چراغ ہے قبر بطول پر حضرات و ممنین جناب دے سامنے واجب الاترام حماد اہل بیت شاعر اہل امران جناب شوکت رضا شوکت درود پڑھ دیں مل کے بلند آواز بسم اللہ الرحمن الرحیم و بہین استعین وصل اللہ علی محمد وعالی طیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین وَلَا نَلَّهُ وَلَا آدَائِهِمْ مَچْمَئِنْ مِنْ يَوْمِ اَدَاوَتِهِمْ اِلَا يَوْمِتْ تِي رَبِّ شَرْحَلِي سَدْرِي وَيَسْرِلِي اَمْرِي وَحَلُوْ لُقْدَةً مِنْ لِسَانِي افقهو کاؤلی نَاودِ عَلِي يَمْ مَزْحَرَ الْعَجَ تَجِدُهُ آؤُنًا لَقَ فِي النَّوَاحِبِ کُلُّ هَمِّنْ وَغَمِّنْ شَيْنْ جَلِي بَيْعَلِي يَنْ بَيْعَلِي يَنْ بَيْعَلِي يَنْ بَيْعَلِي سَلَوَا دعا ہے پروردگارِ عالم بانیا نے مجلس کی تمام حجات پوری فرمائے شاہ صاحب قبلہ اور ان کے بچوں کا یہ فرشِ عذا کائنات کی ملکن اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے منڈی بہودین، پھالیا، گگاں والی، کوڑے کرمشاہ عریب قریب کے سارے علاقوں کے عزادار تشریف لاتے ہیں شہزادی سب کو نظرِ بچ سے محفوظ محرم کی چھے ہو گئی ہے آج سے بازابتہ ماتمداری اور جلوس شروع ہو گئے ہیں میری شہزادی اپنے بچے کے ماتمیوں کو دہشتگردی سے محفوظ فرمائے کائنات کا اللہ میرے وطن کی خیر فرمائے بلال اور باقی وہ سارے عزیز آن جن کی دعائیں میرے ذمہ ہیں جیسے بھائی بیمار ہیں غلام ارتضی صاحب مولا شفاہِ کھلی عطا فرمائے یہ جو سامنے احباب تشریف فرمائے ہیں کل ساجد شاہ جی کو اللہ نے ایک حادثے سے جان بچائی ہے جان محفوظ کی ہے بھائی عباس بھی ساتھ تھا مولا مستقبل میں بھی دکھوں سے محفوظ فرمائے مولا یسرب کی حسن کی جھولی آباد فرمائے بھائی افتخار اور وہ سارے احباب جو اس کاروان کا حصہ ہیں مالک سب کو عزتیں عطا فرمائے ہوگوانی سے مرسجد منڈی سے خاجہ صاحب باقی وہ آباب جو اس کاروان کا حصہ بن گئے ہیں میرے اللہ یہ جو ہاتھ بلند ہیں بادشاہ حسین کے ہاتھوں کا واسطہ ان میں سے کوئی خالی واپس نہ ہے ضرور امینک ہے بھائی جان میرے اللہ یہ جو عزداری کی جان ہیں یہ لوگ جو زینت بن کے بیٹھتے ہیں میرے اللہ انہیں کربلا جانا نصیب فرمائے انہیں بادشاہ حسین کے حرم کی زیارت نصیب فرمائے میرے اللہ ہم گنگاروں کو آخری بادشاہ کی زیارت نصیب فرمائے درود سارے ملکے بلندہ اجازت ہے صورتحال کچھ یو ہے کہ ایک آتھ بار پہلے بھی ذکر ہوا ہے بیٹھا فون بند کر دو میں ٹال گئے ہوں آج پھر کچھ دوستوں نے مجھے بڑے لات سے کہا ہے بسم اللہ کرا کہ سرائکی میں کوئی سلام سنا میں کوئی دردیاں جھگدے جھگدے آکھ ہے بے سرائکی سنسن حسین اخیر کی تھی ہے اس میں نوہ کیا کہ سرائکی دھوندے رہے ہیں ایتہ تین اردو سننا پہ آگیا یہ نہیں ہے کھینے چیک کر دیں ہیں آو جی آو بڑی جگہ ہے آو آو بسم اللہ چار مصرے پڑھ کے ذرا چیک کر دیں ہیں یہ تُسھی سون لیں دے ہوتا بات ایک واری کو دو شیر گھگا لی بھی سرائکی دے پڑھے ان کو اٹھدہ سال پہلے دیگا لے تائیں مست فقیر ملنگ سمجھائے آہاں 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 واہ واہ ایتہ گلی ہو رہو گئی ہے جی پیر آہاں آو بیٹا آو آو شاہ واش تائیں مست فقیر ملنگ سمجھائے تیکو طاقت دا اندازہی نہیں آہاں تائیں مست فقیر ملنگ سمجھائے تیکو طاقت دا اندازہی نہیں جڑا ماتم دار حسین دہے قرآن تو پوچھو نا جی ہے آہاں 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 جی وہے باس جی 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 مرشد جی صدقے جی صحیح بولو نا آپ بار بے گئی ہوں میں کے گھرہ تائم مست فقیر ملنگ سمجھائے تیکو طاقت دا بیٹا جی جلدی جلدی بیٹھو تیکو طاقت دا اندازہ ہی نہیں جڑا ماتمدار حسین دا ہے شیر چاہیوں بھائی جڑا ماتمدار حسین دا ہے قرآن تو پوچھو ناجی ہے ایک لفظ بھا جی میں نہیں پتا تو آڈے آل بولے جاندہ ہے کہ نہیں ساڈے آل ملتان سریکی بکھر کچھی نو تک بھا جی دا مانے برادری ورطن جنو اسی آخ نیاں پہ توسری ساڈے آل آو گے تیسی تو آڈے آل جاو آگے تساں صور پہ دیتا ہے شادی تیساں دوس ہو دینا ہے انو آدن بھا جی بھا جی استعمال ہوندار اچھ چلو بات تا چنگا ہوگی نہیں کوچھ بندے بھا جی سالنو بھی سمجھ دن اوہ تاں میں ڈر دیاں در اگال کھولے ہوتل تیا دو میاں بھا جی دے بھی تائم مست فقیر ملنگ سمجھائے تیکو طاقت دا اندازہ ہی نہیں جیڑا ماتمدار حسین دا ہے قرآن تو پوچھو نا جی ہے جبریل ہے پیر بھیرا ساڈا ہوراں غلمان ریایا ہن اوہیسا کمی بس ابباس دے ہیں ساڈی عرشیا نال تا بھا جی ہاتھ اچھے ہاتھ اچھے یسرب جی پیر جی جی وہ جی اٹھٹھی آ لے آؤ منڈی آ لے آؤ پھالی آ لے آؤ تھوڑے کرمشاہ آ لے آؤ کیا بات ہے دوڑی سلام ہے دوڑا اوہیسا کمی بس ابباس دے ہیں یہ نہیں پیر اوہیسا کمی بس ابباس دے ہیں ساڈی عرشیا نال تا واہ بھا سکون آگیا ہے میں نے پتا ہوں دا میں پورا آشترے سریکی پڑھ دیں دا حسین تیکو حسین سمجھاں حسین تیکو حسین سمجھاں حسین دے میں چوگال کہنی کی ہو گیا ہے ہاں بھئی کیا رہی ہوکھے میں انتا سو میں سمجھاں بسم اللہ کہاں یہ کہنی سمجھایا کہنی معنیہ کوئی نہیں توسی بھی کئی نہیں بول دیو یا توسی کوئی نہیں بول دیو چلو ٹپیکل سریکی یہ کئی نہیں وہ میں کراچی چلا گیا نا راجہ نصیر صاحب کے جلسے پہ اللہ انہیں شفاہ دے تو دو روزہ جلسہ سی تو اردو آلہ بندہ اچکانوں نے پائی پجاموں نے پایا غریب میں سنن آگیا اگو میں ان کیسے فرمایش چکی تھی میں ای پڑھ چھوڑیا اوہ میں تک دہی رہا ویخ دہی رہا زبان میں پڑھیں گے مولا تک سامنے ساتھ شامہ میں چو مڑا پچی ہویا میں کہا یاری سکریم تسمجھ نہیں آئی میں اپنی شرمند کی لکانواز سے نا بابا میں کہا آپ کو سمجھ نہیں آئی میں دے پتہ نہیں کیا پڑھتے رہے کئی نہیں کئی نہیں کرتے رہے میں جا نہ کرے یا میرے نا کئی نہیں کئی نہیں نا سنو دی روے حسین تک میں نہ کرا حسین تک ہوں حسین سمجھا حسین تک کو چوہ گال کئی نہیں جمیل آکھاں تک ہوں تک پر کڑھتے تیری تبدہ جمال کئی ہاں 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 آخری ہاتھ دی خیر ہوئے اور بارجرِ حلالی پتر بیٹھو ہتھ اچھے اچھے ہائے دری جوگ 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 جی میں پترہ جی حق دا ہو گیا قرآن سم حسین تے کو حسین سمجھا حسین دے وے چوگال کہنی جمیل آکھاں تا ہوں دے وے چوی تیری تبادہ جمال کہنی جمال کہنی میں تیرے ویڑے دی ونڈ توں صد کے ہوگا لیا لیا ماشر تک گوارا ویا ہے اے ونڈ توں صد کے اے ڈاو کھا گا لیا میں تیرے ویڑے دی ونڈ توں صد کے تیرے ویڑے دی ونڈ توں صد کے بیٹا جی بات سمجھا ہے تو بولنا کہنی کہنی تیرہ تاسگر علی ہے مولا ان دا علامن پی آدس ہیں دا چھ مہینے دا بال کہنی جی مرشد آگے ہو تاکے لگے ہو ہائے دری بسم اللہ کرا شاہلہ ہاتھ دی خیر ہوئے اتھو ہی بولو ہائے دری جی میں اب اترا کیا بات ہے یار یہ تیرے توقع تو بڑا میار بن گیا ہے میں تیرے ویڑے دی ونڈ توں صد کے بیٹا آپ کو میری بات سمجھ آ رہی ہے آ رہی ہے نا بولو تھوڑا سا میں تیرے ویڑے دی ونڈ توں صد کے تیرہ تاسگر علی ہے مولا اندہ علامن پی آ رہے سیندہ ہے اندہ علامن پی آ رہے سیندہ ہے یہ چھ مہینے دا بال کہنی اندہ علامن پی آ رہے سیندہ ہے یہ چھ مہینے دا بال کہنی یہ کوکھا مصر ہے تے مالکن دی قسم میں توڑی داد دا سرا بن گیا ہے تے مصرہ میں پڑھو ہاں تیری محبت دی بکھوی سکھے تیری ولادی تاسوی چاسے جی بابا جی مرشد شبر پیر بولو ہائے دری اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر اے حسن مجھے کہاں لے آیا ہے تو اللہ ہو اکبر یہ تو کسر زیند بکھر والی داد ہے یار سریکی میں اتنی بڑی داد اللہ ہو اکبر تیری محبت دی بکھوی سکھے تیری ولادی تاسوی چاسے پہلی واری چھے مجلسان تو بعد پہ آکھنا جس بندے داکیدہ لالا میرے اور واجب سمجھ کے بولے جی داکیدہ نرلے داد سنبھال رکھیں تیری محبت دی بکھوی سکھے تیری ولادی تاسوی چاسے جڑا تیری عشق باج لفظائے اور اس کا ہرگزہ حلال قائن ہاں 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 ہاتھ اچھے اچھے جی شپرپیر ہائے گری جی وہ مرشد توڑے سنن دی کیا بات ہے توڑے بولن دی کیا بات ہے تیری محبت دی بکھوی سکھے تیری ولادی تاسوی چاسے جڑا تیری عشق باج لفظائے اور اس کا ہرگز حلال قائنی جندے خدا اللہ ہوتے نہیں لکھے جے کو محمد ولایا خالی ہاں بھئی تھاک گئے ہو اٹھے بڑا مصرہ کیوں زائے کر دی تا جے میں کہہ جندے خدا اللہ ہوتے نہیں لکھے جے کو محمد ولایا خالی تائیوں کو سات پتر دی ری تے ہیں اٹھے دی کھیڑے کمال قائنی ہاں ہون میرا ہاتھ ری ہے ہون میرا ہاتھ ری ہے جندے خدا اللہ ہوتے نہیں لکھے جندے خدا اللہ ہوتے نہیں لکھے جے کو محمد ولایا خالی جندے خدا اللہ ہوتے نہیں لکھے جے کو محمد ولایا خالی تائیوں کو سات پتر دی ری تے ہیں یہ تیری کھیڑے کمال قائنی یہ تیری کھیڑے کمال قائنی او کھا جی ہے کہ لفظیں تے نراض نا ہوگیا ہے او ڈس ہاں آنا نا تو آکھ اچھا سامنی ہے نا میکوں ہاں ہاں میڈا اندر ہی مطمین نہیں تھی منا بھی میڈا او کھا کافی ہے دس ہی نہیں تے بندے بولے نہیں ایک لفظیں کال تو آکھ کو پتا ہے کال تھا کیا معنی ہے شاہ باش کمی تو ساں ٹھیک آکھا جلدی او جیڑی جلدی ہے نا ساڈی سریکیج اللہ آپ کو عزت دے کیا خوبصورت جملہ ہے کیا خوبصورت جملہ ہے اردو گیارہ زبانوں کی ملاقات کا نام ہے سرائکی تیتیس زبانوں کی ملاقات تیتیس زبانوں کے لفظ ہیں سرائکی میں گیارہ زبانوں کے لفظ ہیں اردو میں اردو کو لشکری زبان کہتے ہیں جب لشکر ایک دوسرے سے ملتے تھے نا تو جو لینگویج نکلتی تھی وہ ہے اردو سرائکی ہے سرائے کی زبان مختلف لوگ جب سرائے میں آکے رہتے تھے کوئی عربی کوئی فارسی کوئی ترک کوئی سندھی کوئی کہیں کا وہ جو آپس میں لینگویج بن گئی وہ ہے سرائے کی جی میں پھترا جی میں پھترا تو ساں ٹھیک فرمایا ہے اوہ ہے کحل جیدہ مانا جلدی ہے نا جی اوہ کاف علف ہے تلام ہے اکھانی کحل اوہ دن آئے جلدی اوہ کی کحل پہ گئی کی جلدی پہ گئی ایک لفظ ہے کحل کحل کہتے ہیں کمی کو شکر امیتھے پہ پڑھنا بریڈ فورٹ پہ پڑھنا تھا میں نے وہ کسی فرمیش کی تھی تو میں کہا کحل دا کی مانے انہیں کہا کحل دا مانے فون کرنا اور کی مانے وہاں کیا زندگی ہو بیتوارڈی ہاں 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 پہلی واری میری میں منت پہ کردہ ہر بندہ بولے ہائے دری تیری کیا بات ہے بلال جیوو میرا پھتر جوگ جوگ جیوو جوگ جیوو مرتضاء بھئی مولا شفاہ دینی دعوانے نا پیرا دیا نا پن گناہما دی باس میں نکالنا دائے ہو جائے نا پن گناہما دی بھادہ بالن بالن سمجھتے ہو نا وہ چھوٹی چھوٹی لکھنیاں ہوتی ہیں نا پن گناہما دی بھادہ بالن حسین مجرم کو ہر بنے دی خلوس دے نال سر جھکا چا حسین دے کول کال کہنی جی پی رفتہ گار جی 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 سر چاہویا جائے مرشد جی خلوس دے نال سر جھکا چا خسین دے کول کال کہنی خلوس دے نال سر جھکا چا خسین دے کول کال کہنی یہ میرا پتر محسن شاگر دے میرا آٹھ سال تو میرے نالے انہیں منہ کوئی دو ترہ واری آکھے ہیں آج بھی ٹوڑ دے میرے کانیز لگا رہے ہیں میں جان کے دیگال نہیں سنی جی 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 شیر میں پڑھوں آنا آدھے استاجی نہ پڑھیا کرو میں آکھے کیوں ہاں دے چنگے پھلے داد دیں دے بندے چھپ کر جان دیں میں کہا کر جان چھپ میں پڑھ نہیں پڑھنا ہے قسم خدا دی نماز روزے کوں جہڑے بندی حکیر سمجھے نہ بولو نہ دیو داد نہ دیو داد خیرے قسم خدا دی نماز روزے کوں جہڑے بندی حکیر سمجھے اوہ ماتمی ہے یا مجلسی ہے حسین مولا دینال کہیں نہیں ہاں بھئی ہاں بھئی جے دل مرنے دے بولو دل نہ مرنے دے وقت یا لی یا لی تو جی میں پترا تو جی میں میرا پترا بسم اللہ کرام بھائی جان میں مرشد قسم خدا دی نماز روزے کوں نماز کوئی پڑھے نہ پڑھے اندھی اپنی مرضی ہے میری کسے نہ کوئی لڑائی نہیں لیکن جڑا ما تمہیں نماز نہ پڑھے میری عوضی لڑائی ہے میری عوضی رنج کی ہے نماز کوئی پڑھے نہ پڑھے علی والے کو پڑھنی چاہیے یہ ہوتی علی والے کی ہے ہاں بھئی نراض ہو گئے ہیں اچھنگی بھلی داد دیں دا ہمیاں جب گھر گیا ہاں ہوتی علی والے کی سخید اللہ میں دو ماہ پاسے میرا حد تھے میں باوضو کھلا میں زندگی بغیر وضو دیں میں بڑھتے نہیں گیا میں وہ علمہ دیکھا سمیں کائنات کا کوئی بندہ نماز پڑھ کے نکلے وہ لوگوں کو بتاتا ہے میں نماز پڑھ کے آئے ہوں علی والا نماز پڑھ کے نکلے نماز بتاتی ہے علی والا آیا تھا جی لالا جی لالا جی 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 ہاں دس محرم کا دن عزداری مظلوم کا دن ہے لیکن بازار سے گزرتے ہوئے راستے میں رکھ کے ہر وہ بندہ نماز پڑھے جس کے اندر حسین ہے حکم دے رہا ہوں میں چاہے وہ منڈی ہے چاہے پھالی ہے چاہے کوٹ کرم شاہے چاہے تھٹی ہے چاہے کوئی شہر ہے چاہے گھگاں والی ہے چاہے لاہور ہے چاہے کراچی ہے ہر ماتمی پہ اوجب ہے واجب تو روز ہے اس دن اوجب ہے چھڑک پہ روک کے نماز پڑھوں زمانے کو بتاؤ حسین کا پیغام کیا ہے توڑی اپنی مردی ہے بے شگاک ہے ساتھ جنو افتخار جانو جس رب نو منہ کرے اب یا کوئی نہیں پلانا نہ پلائے جے قرآن تی قسم میں ممبر تپی آخنا توانو پتہ ہی کوئی نہیں عطاداری کی تیام ماتم کرنے سے اللہ راضی ہوتا ہے نماز پڑھنے سے حسین راضی ہاں 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 نہیں تیرا دل کرتا بیا تھوڑا جانتے بولے قسم خدا دی نماز روزے کو چیڑے بندئی حقیر سمجھے کیا ضرورتے نماز دی لا حولہ والا قوتہ اللہ بللہ مذاق ماں توڑاؤ نماز کا نماز روزے کو چیڑے بندئی حقیر سمجھے وہ ماتمی ہے یا مجلسی ہے حسین مولا دے نال کہنی چینہ ہلاک ہو گیا دنیا کے اٹھانون ملکوں میں مرشد میں گئے ہوں آپ کے اس اٹھے ہوئے ہاتھ کی قسم میں جہاں گئے ہوں پہلا سوال یہی ہوئے یہ فلاں بندہ پڑھ گئے ایک آنسو کے بدلے جنت ایک آنسو کے بدلے اتنی سستی ایک آنسو کے بدلے جنت جی ایڈی سستی بھائی یہ لڑائی مجھ سے نہیں بنتی میں تو کتابوں میں پڑھ کے پڑھ رہا ہوں یہ لڑائی اس تاجر سے بنتی ہے جو اتنی سستی بیچ رہا ہے یہ لڑائی مجھ سے نہیں بنتی یہ اس تاجر سے بنتی ہے شاہ باش جملہ دولانے کا شکریہ جو اتنی سستی بیچ رہا ہے چلو مثال سے سمجھاتا ہوں یہ کپڑھا میرا ہے میں نے بازار سے پچاس روبیکہ خرید ہے خرید کے میں چھٹھی آگیا ہوں بhas پڑھر لے ایک میرے ہاتھ میں کپڑا ہے بای جن کہتا ہے سور پہ لے لیں مجھے دے دے میں نہیں دیتا دو گھنوالی سے مرشد کہتا ہے دو سو لے لے میں نہیں دیتا بھائی عباس کہتا ہے ہزار پہ لے لیں مجھے دے دے میں نہیں دیتا ساہد شاہ کہتا ہے دس ہزار دے دے مجھے دے دے میں نہیں دیتا میرا اپنا کپڑا ہے نا میری مرضی میں نہیں دیتا یہ کوئی لجنے والی لڑنے والی بات اس میں ہے مرشد اٹھتے ہیں بزرگ ہیں سب کے وہ کہتا ہے پترہ اے روپیہ دائیں تو کپڑا مندے بابا ہے نا ہمارے وہ کہتا ہے اے دائر روپیہ نہیں تو کپڑا مندے میں دس ربے میں کپڑا دے دیتا ہوں میں کپڑا انہیں دس ربے میں دے کے باہر نکلوں کوئی بندہ میرے ساتھ لڑ پڑے یار سنا تھا شائر پاگل ہوتے ہیں آج آنکھوں سے دیکھ لیا ہے واقعی تم لوگ پاگل ہو اے ہزار میں نہیں دیا پانچ ہزار میں نہیں دیا دس ہزار میں نہیں دیا اور پچاس ربے میں دے دیا انہیں کہا میں پنجابی چی کرنی ہے پاہ میں تسی رسو تو پاہ میں رادی رہو جیڑا بندہ اس گلتے میں نہ لڑ پووے وہ بندہ چول نہیں بابا جی مکدی مکاو وہ بندہ چول نہیں بھئی کپڑا میرا ہے میں پنجار بیچ لے آئے میں سور بیچ لے آئے میری مرضی میں دا ہزاریں نہ دے وان میری مرضی میں پنجار بیچ دے وان تو بیچ میں بولنے والا کون ہے جنت کا خالق اللہ ہے مالک حسین ہے حسین نے مومہ کی قیمت دے کے جنت اللہ سے لے لی علی کے لال کی مرضی ہزار رکعت میں نہ دے حسین کی مرضی ایک آنسو میں دے تو بیچ میں بولنے والا ہتھے کھولیں ہزاریں ماں ہتھے کھولچا کچھ نہیں ہندا کھول دے میں ذمہ دارا جنت کا خالق اللہ ہے مالک حسین ہے حسین کی مرضی ہزار رکعت میں نہ دے حسین کی مرضی اے بچے کٹھے نہ بھائے کرو جی انہیں بیٹیں گون دی ہاں 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 حسین کی مرضی یہ کانسوں میں دے دے تو بیچ میں بولنے والا کون ہے اور یاد رکھیے گا کبلہ اگر آپ کو یہ کپڑا چاہیے باہجی میری گال ضائع ہو گئی انہیں اٹھانا تو اٹھاؤ میرا شیر ضائع ہو گیا اٹھا دے یار رس بچے چلو خیر ہے جی ہونے انہیں کچھ نہ کھو باہ مولا مولا درجات بلند فرماوے بزرگوارم کبلہ ملک الجعفر اللہ وی مرہوم لاہور چونیا لذا کرن بڑا نفیس بند آئی وہاں دے انہیں بچے تے باندھر ارامنا لبیٹھووے تے سمجھو بیمارے ہاں وہاں دے انہیں بچے شرابت نہ کرے نا سمجھو بیمارے مدعا کرو بچے ہاں دی خیرے کو بڑھڑا شرابت نہ کرے آہ درہ حالات خراب ہو نراز نہیں ہو جگ 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 جگو بھئی علی کلال کی مرضی ہے ہزار رکات میں نہ دے ایک آنسوں میں دے تو پیچ میں بولنے والا کون ہے اگر آپ کو یہ کپڑا چاہیے تو یہ میرے پاس ہے اگر بلال یہ کپڑا چاہیے تو یہ بھائی جان میرے پاس ہے یا تو آپ مل مالک سے کہو آپ کے لئے کپڑا نیا بنوائے ورنہ یہ خریدنا ہے تو یہ میں دے سکتا ہوں یا تو اللہ سے کہے کہ جنت نہیں بنواؤ ورنہ جو بن گئی ہے وہ حسین کی ہے اے جڑے بار حلالی بٹھو یار تو انڈے ہتھان دی خیر ہو گئے ہو یا صرف مولا جھولی آباد کری یار حسن ہاتھ اچھے 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 حسین دے وے چوگال کہنی جمال کہنی چھی مہینے دہ بال کہنی اے تیری کھیدے کمال کہنی حسین دے کال کہنی حسین دے کول کال کہنی قسم خدا دی نماز روزے کجیڑا بندی حکیر سمجھے وہ ماتمی ہے یا مجلسی ہے حسین مولا دے نال کہنی حسین ہانچ دے عوض ہانچ دے عوض جے کھل دے برین دے دے تا سوچنا کیا حسین دے رب دا معاملہ ہے جناب سادی مجال کہنی صدقے جاوان سادی جا تیری تھٹی دے صدقے تیرے پنڈال دوئی صدقے حسین ہانچ دے عوض جے کھل دے برین دے دے تا سوچنا کیا حسین دے رب دا معاملہ ہے جناب سادی مجال کہنی سخی کلندر دے پاک قدمہ دی پاک جمبش دا فیض لٹھائی سخی کلندر دے پاک قدمہ دی سخی کلندر دے پاک قدمہ دی سخی کلندر دے پاک قدمہ دی پاک جمبش دا فیض لٹھائی اور سخی نے گھر گھر علم لوائے ہیں اے دین ہے باس دھمال کائنی سخی کلندر دے پاک قدمہ دی پاک سخی کلندر دے پاک قدمہ دی پاک سخی نے گھر گھر علم لوائے ہیں اے دین ہے بس چل بلال جن جنارہ لائے تکی یاد کریں گا صاحب نفس پیم برسا کوئی ڈھونڈ کے لا صاحب نفس پیم برسا کوئی ڈھونڈ کے لا گھر تو ملتا ہی نہیں در سا کوئی ڈھونڈ کے لا اور ایک دو دن نہیں صدیوں کی اجازت ہے تجھے تو علی چھوڑ کلندر سا کوئی ڈھونڈ کے لا لگے بلو سخی لالکטار ڈھونڈ کے للگ留 جی لالا جی 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 شاب یا جیش اللہ اکبر اللہ اکبر سیدہ سلام ہے دون تو آجے سننو سلام میں یاد کو نہیں کیتا ہو یا تو ساں بول دے جانا ہے میں بول دا جانگا یہ اندر ایک کمپیوٹر لگا ہے چون تری سال دا شوقت رضا ہے سینے لے وچے پڑھنا ولایت من کے اندر بانٹا ہے ولایت من کے اندر بانٹا ہے سمندر ہے سمندر بانٹا ہے خدا سے مانگ چودہ کی محبت یہ لنگر تو کل اندر بانٹا ہے علی حب خدا سے مانگ چودہ کی محبت یہ لنگر تو کل اندر بانٹا ہے ایک ایسا موجود جس پہ ساری زندگی آپ نے مسائب سنا ہے دس منٹ اگر برداشت کرو میں اس پہ فضیل پڑھنا چاہتا آپ کو اندازہ تو کدھر چلے ہیں پودرا اچھا ٹھیک تھک گیا چلو کھو لے خیر ہو اندازہ تو آپ کو ہوئی گیا ہوگا مجھے عادت ہے مشکل موضوعات پہ فضیل پڑھنے چھے دن توڑا میرا دن لگ گیا ہے میں تھوڑا سا بادشاہ قاسم کے فضیل پڑھنا چاہتا شاہر مصر جانبوچ کے پڑھوں یہ دیکھنے کے لئے کی طبیعت کتنی تیارے پھر پڑھتا ہوں قاسم سر افلاق ولی ابن ولی ہے شاباش 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 قاسم سر افلاق ولی ابن ولی ہے جس میار پہ یہ مجمع چلا گیا ہے چودہ کی قسم ہے مرشد میں اتنا مشکل کافیہ پڑھ رہا ہوں آپ نے کہا سہرہ کی سہرہ کی سمندر کی طرح سہرہ کی وسط رکھتی ہے لیجئے اردو حضب کے ایک جملے کا مزہ لیجئے قاسم سر افلاق ولی ابن ولی ہے قسمت اسی قاسم کی حویلی میں پلی مولادی قسمیں ٹھٹھی آ لے ہوں تساں تساں مول لے لے شاکت ردا جی مرشد شالہ حد دی خیر ہوگی قاسم سر افلاق ولی ابن ولی ہے قاسم سر افلاق ولی ابن مربانی مربانی پترا قاسم سر افلاق ولی ابن ولی ہے قسمت اسی قاسم کی حویلی میں پلی ہے ایڈا اکھا مسر ہے تیری حائدی قسمیں لالا ایک بندہ تیرے پورے پنڈالے سے بولے میں راضی ہیں طرفین سے قاسم کو ملے نور کے رشتے ننیال محمد ہے تو ددیال عالی جی میں پترا جی میں پترا اے حد سلامت اے ماتمی حتانی خیر اس پاسوں کیسے نعرہ لاندہ والاندہ آگیاں بیٹا اچھا چلو ٹھیک طرفین سے کاس ہم کو ملے ایک نعرہ تیمی آباس چھے دین ہلایا بغیر خرچے دے سن لی آئے دری کم سے کم اٹھارہ بیٹے ساتھ لے کے میں فضیل پڑھ لوں سپیڈ میں آؤ کم سے کم اٹھارہ بیٹے ساتھ لے کے اور آگیا آؤ جگہ ہے ارزق چلا ہے وقت کے علی سے لڑنے کے لی اس جملے پہ اس داد کی مرشد کیا باب اٹھارہ بیٹے ساتھ لے کے ارزق چلا ہے تیرہ سالہ علی سے لڑنے کے لی کیوں نہیں بولیا تھا بولو کی ہو گیا ستے بھائیو تیرہ سالہ علی سے لڑنے کے لی چلا ہے ارزق بادشاہ حسین کی نگاہیں پڑی ارزق کو اٹھارہ بیٹوں کے ساتھ آتے دیکھا ہاں اس کے اٹھارہ بیٹے مشہور تھے کہتا یہی تھا کہ میرے ہیں کہتا یہی تھا کہ میرے ہیں یہ اٹھارہ بیٹے لے کے چلا حسین زین مرتجز بے آئے ارزق کے گھوڑے کے سامنے گھوڑا روکے حسین فرماتے ہیں ارزق یہ اٹھارہ بیٹے لے کے کدھر آئے ہو کہتا ہے حسین کے بیٹے سے لڑنے کے لیے فرماتے ہیں میں چاچا بن کے حسین کا بھائی بن کے کاسم کا چاچا بن کے تجھے منع کرنے نہیں آیا تیری کوئی منت کرنے نہیں آیا کہ تیرہ سالہ شہزادے کے ساتھ نہ لڑیا بیٹوں کو نہ لڑا میں تجھے بتانے آیا ہوں رہے گا کچھ نہیں میں تجھے منع کرنے نہیں آیا میں تجھے سمجھانے آیا ہوں میں تجھے بتانے آیا ہوں بچے گا کچھ نہیں رہے گا کچھ نہیں آگے تیری مرضی کہتا ہے کیا مطلب فرماتے ہیں تُو اس بچے کو جانتا ہے کہتا ہے ہاں حسین کا بیٹا ہے فرماتے ہیں بس یہی جانتا ہے آہ میں تجھے بتاؤں یہ کون ہے اللہ کا ارادہ ہے دلیروں کا پسر ہے جی وہ جی وہ جی وہ فرماتے ہیں آہ میں تجھے بتاؤں اللہ کا ارادہ ہے دلیروں کا پسر ہے اللہ کا ارادہ ہے اوہ بہج آئے چاہ پین گیا سے اللہ کا ارادہ ہے دلیروں کا پسر ہے اللہ کا ارادہ ہے دلیروں کا پسر ہے مولادی قسمیں ایک کافیہ نہیں اس کافیہ جو پورا شوقت رضا ہے جو ہر بندے دی وسی نہیں سکھی اس کافیہ تعداد دے ہوئے انج میں انج بائی پاس ہو جانا ہے اللہ کا ارادہ ہے دلیروں کا پسر ہے جو اس سے اُلجتا ہے وہ دھیروں کا پسر ہے شاباش 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 تواڑے پتر جیوان تواڑیا نسلان جیوان تواڑے پتر جیوان اللہ کا ارادہ ہے دلیروں کا پسر ہے جو اس سے اُلجتا ہے وہ دھیروں کا پسر ہے ساجے چاہ دیوارا مولن جگل سمجھا گئی جو اس سے اُلجتا ہے وہ دھیروں کا پسر ہے ارزق ذرا کتوں سے کہو پاس نہ آئیں کیوں عباس کا شاگرد ہے شیروں کا پسر جی پیر جی ایف تک ہار پیر ہاں جی پدر کو راضی بٹھے ہو نا ہاتھ اچھے 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 جی پیر ارزق ذرا ارزق ذرا کتوں سے کہو پاس نہ آئیں عباس کا شاگرد ہے شیروں کا پسر ہے ہزاروں سال جیو صدا سکھی رہو صدا سلامت رہو صدمہ حسین نے یہ اٹھایا ہے کس طرح بتریجے سب نو پیارے ہوں دینے مگر جڑا یتیم ہو میلا صدقے ہاں پتر بتیجے میں اور یتیم بتیجے میں بلال بیٹا صدقے تیرے سنن تو صدقے جی میں میرا بچڑا صدمہ حسین میں یہ اٹھایا ہے کس طرح امام زمانہ دے ذکر دی کا سمیں میں آج تو چار سال پہلے چکوال سرپاہ کشرا پڑے ہیں میں نمالکہ دے ذکر دی کا سمیں میں وی وی منٹ بھی مسائب پڑے ہیں تری تری منٹ بھی پڑے ہیں شدادے قاسم نے مسائب ترہے منٹ پڑے ہیں اے مصرہ میں چوتھی واری پڑے ہیں تے بندیاں ماتم شروع کر دیتا مجلس مو گئی شالت انسام جاونے میں پیدا صدمہ حسین نے یہ اٹھایا ہے کس طرح کاسم کی لاش خیمے میں لایا ہے دھاڑا مار کے دھاڑا مار کے اچھا اچھا رویا کر ہاتھ اچھے کر کے دھاڑا مار کے رہ کرو جیسے بڑھی ماں جوان بیٹے کے درازے پہ شاہ باش پترا صدمہ حسین یہ اٹھایا ہے کس طرح کاسم کی لاش خیمے میں لایا ہے بادشاہ جی اولاد بطولوں میں تنوکران سامنے بے گئے ہو ممبر دیزت دی قسمیں چوتھا مصرہ تھٹھی علم سمجھ آ گیا مسائب ہو جانا ہے کاسم کی لاش خیمے میں لایا ہے کس طرح فروہ یہ بولی شاہ سے کاسم جوان تھا گھٹڑی میں میرا لاز جسے نہیں آتا ماتا وہ سر ریجے کر لے جسے آتا اسے کاسم کی قسم ہے کوئی شیعہ ایسا نہ ہو جو ہاتھ نہ مارے اللہ اکبر یہ ازہ داری ہے یہ ازہ داری ہے فروہ یہ بولی شاہ سے کاسم جوان تھا گھٹڑی میں میرا لال سمایا ہے کس طرح دھیر سارے حصوں میں تقسیم کی ہے رات آخری حشین کوچھ حصہ بہن کے خیمے میں کوچھ حصہ فوج سے خطاب میں کوچھ حصہ سپاہیوں پہ نظر کوچھ حصہ فوج شام سے گفتگو کوچھ حصہ رحمان سے باتیں کچھ حصہ ماں سے ملاقات اچھا ایک گل پتہ نہیں میں نے کرنی چاہیے دی یہ نہیں مگر میرا دل پہ کر دے جی اجازت دیوتے میں کر لوں ہاں ایک سو دس خیمے تھے کربلا کے جنگل میں اور ساری رات یہ ہوا حسین آ گیا گیا سکینہ پیچھے قرآن دی قسمی افتخار شاہ اور بندہ شیعہ نہیں جنہیں ہاتھ نہیں مارا سنی بنامہ دیا اپنی مردی ساری اللہ اکبر اللہ اکبر اچھا جیس بندے راج کے ماتم کرنا ہے میں نے جی جتنی باری آنکھیں میں پڑھ دا رہا ہوں نسلان جی ابنی بابا نسلان جی ابنی ساری رات حسین آ گیا گیا سکینہ پیچھے پیچھے حسین آ گیا گیا سکینہ پیچھے پیچھے ساری رات حسین بیٹھنے تھے ساری رات حسین بیٹی سے کہتا رہا یا نور آئینی یا بردہ کلبی ہا وقتہ نومن نوم یا بنیہ سکینہ سو جا میری بچی سو جا میری آنکھوں کا نور سو جا میرے دل کی دھنڈک سو جا میں جب کم میں تھانا میں نے کم کی ملکہ کے روجہ پہ علماء سے پوچھا میں نے کہا یار میں نے کتابوں میں پڑھا ہے اٹھارہ انیس رمضان کی درمیانی رات تھی علی نے سوئی ہوئی بیٹی کو جگایا جگا کے سارے حالات بتائے حسین کی بیٹی جاگ رہی تھی وہ بھی امام کی بیٹی وہ بھی امام کی بیٹی وہ بھی پردیس میں وہ بھی پردیس میں اس کی بھی شہادت اس کی بھی شہادت علی نے سوئی کو جگا دیا حسین جاگتی سے گہردارہ سو جا فرق کیوں ہے علماء نے کا بڑا فرق ہے زینب امیر کی بیٹی ہے دینواز حق دینا روئے زینب امیر کی بیٹی ہے منپر پہ چھ دن میں پہلی بار کہہ رہا ہوں جو پندہ اگلے جملے پہ ماتم نہ کرے اگر شیعہ ہے تو مجلس کے بعد دو رکات پڑھ کے حسین کی بیٹی سے معافی مانگے زینب امیر کی بیٹی ہے سکینہ غریب کی بیٹی ہے علی جانتا تھا اس کے اٹھارہ بھائی ہیں یہ پھر کبھی سو لے گی حسین جانتا تھا آج سو گئی تو سو گئی آج کے بعد کوئی تماجے مارے گا کوئی تازیانے مارے گا کوئی اکیلے اوٹ پہ پاندے گا کوئی گھوڑے کے ساتھ دوڑائے گا نہیں آتا ماتم کوئی دامن میں آگ لگائے گا کہتا رہا پنیانم سکینہ سو جا آج روک ملاللہ آج روک ملاللہ آج روک ملاللہ مختلف حصوں میں صدقے تیری آنکھ کھان دی خیر ہوئے ہو یار اے وے کھوڑا سہی داڑی بھر گئی ہے جوانال جی اب اترا جی اب اترا توڑے وینڈ کرن تو صدقے توڑے ہائے کرن تو صدقے مختلف حصوں میں رات تقسیم کی حسین نے حسین فرماتا ہے میں اپنی فوج پہ نظر ڈالنے کے لئے کہ میری فوج کا مزاج کیا ہے ایک خیمے کے قریب سے گزراؤں میرے کان پہ میرے دو فوجیوں کی آواز آئی حسین فرماتا ہے میں رک گئے ہوں کہ میرے فوجی کیا بات کر رہے ہیں حسین فرماتا ہے میرے کانوں پہ اکبر کی آواز آئی اکبر کہہ رہا تھا چچا ابباس کل مربانی کیجئے گا آپ میرے باپ کی کمر کا زور ہیں آپ جلدی نہ جائیے گا آپ چلے گئے تو میرے باپ کی کمر ٹوٹ جائے گی حسین فرماتا ہے میں سوچ رہا تھا غازی کیا جواب دیتا ہے یا چانک ابباس نے کہا اکبر تم جلدی نہ کرنا تم حسین کی آنکھوں کا نور ہو اگر تم چلے گئے تو حسین کی آنکھیں بوجھ جائیں گی حسین کہتا ہے میں مر جاتا میں اقلا جملہ نہ سنتا اکبر کہہ رہا تھا آپ نہ جانا ابباس کہہ رہا تھا تم نہ جانا یا چانک میں نے دیکھا ایک خیمے سے حسن کا یتیم برامد ہوا قاسم نے ایک ہاتھ ابباس کے باؤں پہ رکھا دوسرا اکبر کے باؤں پہ رکھے گا مجھے جانے دینا میں یتیم ہوں نہ میں کسی کی آنکھوں کا نور ہوں نہ میں کسی کی کمر کا زور ہوں میں یتیم ہوں میں یتیم ہوں مجھے جانے دینا حسین آگے بڑے قاسم کو سینے لگایا سینے لگا کے فرماتے تجھے کس نے کہا ہے تو تیرے جانے سے میرا نقصان نہیں ہوتا ابباس مارا جائے میرا ایک گھر اجڑتا ہے اکبر مارا جائے میرا ایک گھر اجڑتا ہے اوہ تُو مارا جائے میرے دو گھر برواد ہوتے ہیں ایک میری بیوہ بھاوج کی کمائی دوسرا میری بیٹی اللہ اکبر اللہ اکبر ہاتھ جوڑ کے بیٹھے ہیں پندہ پینا سیدہ دو پندہ پینا سیدو سیدو جی میں نجادت دیو اٹھوں لے کے ساتھے تک جی آج سارے سید آدھے میں نجادت دے دیو میں زندگی پہلی باری منٹی ڈسٹے کے جے جملہ آکھن لگا میں ناکھا دے میں مر جانگا میرے موتے جملہ آگیا عجیب مقدر ہے حسین کی بیٹی کا جس دن دلہن بنی ہے اسی دن بیوا ہوئی وہ بندہ پاہر چلا جائے جو ماتم نہیں کر رہا وہ بندہ پاہر چلا جائے جس نے ماتم نہیں کیا یا زہرہ یا زہرہ یا زہرہ یا زہرہ آؤ مولا حسین آؤ علی کی بیٹیاں آؤ یا قاسم کی ماں اوہ تُو نے قاسم کی مہدی بنانی ہے نا اوہ تیرے پاس پانی نہیں ہے ہم رو رہے ہیں اوہ پانی لیلا قاسم کی مہدی یا زہرہ یا زہرہ پہلی محرم سے تم دونوں پہ تیارے ہو تم سن رہے ہو میں یہ جملہ تمہاری ریدر کر رہا ہوں دعا کے لیے حوصلہ حوصلہ سا کٹ لو سانس لے لو سا کٹ لو سا کٹ لو بھائی مرتضہ اے بیم پردے گلافز میرا ہتھے میں نے وہ اکلا سائن آوے جو میں چھوٹ بولا میں جعفریہ کلونی لہور جملہ کھیا ایک سید آدھا ماتم کرتا ہوا کھڑا ہو گیا اس نے کہا ذرا پھر بتا میں نے جو پھر جملہ کہا جعفریہ کلونی کی دیواروں میں لوگوں نے سر مارے دیواریں خون سے بھڑ گئیں میں نے کہا جس دن دلہن بنی ہے اسی دن بیوہ ہوئی ہے جب دلہن بنی ہے ہسنے کا وقت نہیں تھا جب بیوہ ہوئی ہے رونے کا وقت نہیں تھا جب نہیں آتا جسے ماتم وہ بندہ سر تو نیچے کرے نا جب دلہن بنی ہے ہسنے کا وقت نہیں تھا جب بیوہ ہوئی ہے رونے کا خوصلہ 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 عجرکو ملاللہ عجرکو ملاللہ عجرکو ملاللہ او دھیا محمدی راضی او من او جنیا سیزادیا راضی او من او کاسم دی اممہ راضی او بے پڑھ دیں پڑھ دیں ہاں تُو جو ہاتھ پان کے پیا کہنا ہے پڑھ دیں ہاں سات مرتبہ ماں نے بھیجائے کاسم کو کاسم جاں مہدان جب جاتا چچا جانا نہیں دیتے کاسم واپس آ جاتا ساتویں مرتبہ میری شہدادی نے کہا کاسم تُو ابھی تک زندہ ہے آہ کربلا والی ماں ہی تو لیا ہے کاسم نے کہا میرے جانے کی ضرورت نہیں ذرا کمیز کے آستین الٹ کاسم نے آستین الٹے حسن کی بیوہ نے کہا تیرے یہاں ایک تعویز بنا ہوا ہے وہ تعویز کھول کے چاچا کے پاس لے جا اجازت جانے میں جانوں آہ میں تیرے ساتھ ساتھ چلتی ہوں کاسم کی ماں ساتھ چل بڑی تعویز کاسم کے ہاتھ میں نگاہیں پڑ گئی حسین کی تعویز پہ نجف کی طرح مو کر کے کہتے ہیں بابا کاسم تیاری کر کے آگیا بابا کاسم سفارشے لے کے آگیا کاسم نے تعویز حسین کے ہاتھ پہ رکھا چچا اجازت دو نہ دو تمہاری مرضی یہ ایک بار پڑھ لو حسین نے تعویز کھولا لکھا ہوا تھا حسین میں حسن ابن علی تجھے وسیعت کر رہا ہوں جب کربلا کے میدان میں شہادت کا بازار گرم ہو جائے میرے کاسم کو یتیم سمجھ کے نظر انداز نہیں اے حق کے ماتم دا اے حق کے ہی ماتم دا اے حق کے ہی ماتم دا اوہ آخری ماتمی جی میں رہو دا پہ اللہ اکبر عجرکمل اللہ یہ کربلا ہے یار سادت شاہ یہ کوئی ٹھٹی دھوڑی رہ گئی میرے کاسم کو یتیم سمجھ کے نظر انداز نہیں کر دینا چاچا مجھے موت کی اجازت پتہ نہیں یار اگلے سال کون پڑے تو اڈے کول چلو آج میرا بھی مرند ہے میں بڑا کوشش کرنا میں اس یتیم دیشادہ نہ پڑا اور آج پڑھنی پہ گئی ہے تیک جملہ میں تین سنانا ہے اکبر کو بھیجائے حسین نے میدان میں اکبر کا سینہ چوم ہے ابباس کو بھیجائے ابباس کے بازو چومیں اونو محمد کو بھیجائے مو چومائے اسگر کو لے گیا ہے گردن چومی ہے کوئی نہیں وہ بندہ شیعہ جس نے ماتم نہ کیا کاسم کو تیار کر کے کہتے ہیں زمین پر سو میں نے تیرا پورا بدن چومی ہے یا زہرا ماتم ماتم خالی نہ جانا کوئی بندہ احسانہ وہ جس کے پاس ہاتھ ہو اور ماتم نہ کرے عجرکم علالہ عجرکم علالہ عجرکم علالہ عجرکم علالہ عجرکم علالہ فرماتے ہیں زمین پر سو میں نے تیرا پورا بدن چومنا ہے کبھی یہاں بوسا 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 علی کی بیٹی قریب آئی حسین کا حال پکڑ کے کہا خیر تو ہے اتنے بوسے کیوں لے رہا ہے فرماتے ہیں ان کو ایک ایک زخم تھا ایک ایک بوسا لیا ہے اس کے ٹکڑے اتنے ہونے ہیں میں کس کے بوسے کا ٹکڑا لوں گا میں کس کس ٹکڑا لوں گا ماتا 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 زیادہ پڑ گیا بیس منٹ ہو گا مجھے مسائے پڑھ دے پڑھتے شادی پانچ میٹھ ہر پڑھ لے ماں پانچ میٹھ ہر پڑھ لے ماں اللہ اکبر رکو اس کو رکو اس کو غادی کا واسطہ اللہ اکبر کربلا کے میدان میں اکیلا شہید ہے قاسم جو زین پہ قاسم تھا زمین پہ تقسیم تھا حملہ کر رہا تھا حسن کا یتیم ہم بھی آپ پاس انت رنگیں جو ماتا ہم کی تا ہی لالا تو پہلی مورم دے تھے بھے کے ماتا ہم بے کرتا ہے میں نے ممپرتے موت آ جائے میں جھوٹ بولا ایک وقت میں پیتیس تیر قاسم کے موہ پہ لگے کوئی آنکھ میں جا لگا کوئی کان میں جا لگا کوئی ہوت پہ جا لگا کوئی دانت پہ جا لگا کوئی تھوڑی پہ جا لگا کوئی ماتھے پہ جا لگا کوئی سر پہ آجرکو ملاللہ آجرکو ملاللہ آجرکو ملاللہ آجرکو ملاللہ آجرکو ملاللہ پیتیس تیر حسن کے یتیم کے موہ پہ لگے اکبر کو نیزہ لگا ہے اسگر کو تیر لگا ہے عباس کو گرز لگا ہے عون و محمد کو تیر لگے ہیں یہ ایسا یتیم ہے اسے کسی نے تیر مارا کسی نے نیزہ مارا کسی نے تلوان ماری کسی نے گرز مارا دوڑتے ہوئے گھوڑے پہ قاسم کو کمر میں نیزہ لگا حسن کا یتیم الٹے پاں زمین بیارہ تھا غریب کا تائیں پاں رکاب میں پھس گیا بھاگ رہے تھے گھوڑے قاسم کا سر کبھی گھوڑے کے دائیں جا لگا کبھی زمین پہ جا لگا کبھی بھاگتے ہوئے گھوڑے سے لگا کبھی اترتے ہوئے زمین پہ لگا کبھی کسی تیر پہ لگا کبھی کسی تنوار پہ لگا زمین پہ آنے سے پہلے حسن کا یتیم شہید ہو گیا ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا پاں مال ہو گیا گرتے آواز دی چچا ترکلی چچا مدد کرو اکیرہ یتیم ہے قاسم جس تک پہنچنے کے لیے حسین کو جنگ رنڈی پڑی ہے پچاس بندے قتل کر کے حسین میدان میں آیا چاروں طرف غبار تھا چاروں طرف مٹی تھی چاروں طرف خاک تھی قاسم نظر نہیں آ رہا تھا حسین نے کہا اینل قاسم جواب نہیں ملا پھر پوچھا اینل قاسم جواب نہیں ملا تیسری بار کا قاسم میں امام بن کے حکم دے رہا ہوں بتا تو کدھر ہے حسین کے کہنے کی دیر تھی دائیں سے آوازیں لپویک حسین دائیں چلا دائیں سے آوازیں لپویک سامنے سے آوازیں لپویک حسین سامنے چلا پیچھے سے آوازیں لپویک حسین پیچھے چلا غریب نے سر سے امامہ اتارا کہیں سے ایک ٹکڑا کہیں سے ایک ٹکڑا کہیں سے ایک ٹکڑا کہیں سے ایک ٹکڑا جس مندے کا تل ہے سارا تل ماتب کرے مجھے دیکھ پانچوں میں ٹکڑا حسین رکھ رہا تھا چادر پہ یا غریب نے دیکھا حسین کی پوڑی امامہ ایک ہاتھ پہلو پہ ایک ہاتھ ایک گھوڑے کی رکام میں ڈال کے بطول کہہ رہی تھی ذرا پاؤں تھا تیرے پاؤں میں میرے یدیم کا گوشت بھز گیا اوہ میرا کاسیم اوہ میرے حسن گلال اوہ میرا پوتا گھوڑے کے شب موسیقی